موسیقی خواتین وزرات پی ایم بی میں ریسپانس ٹائم ڈیوریشن موقع کی آفر اور کانٹیکٹ انفرمیشن تیٹیل سب ڈسکشن اب ایک اور ایسپیکٹ جو آپ کا چانس از ای فریلینسر ایمپروف کر سکتا ہے ٹو ون دا پراجیکٹ ون ایز ای بیڈر اوور ایڈرز وہ کیا چیز ہو سکتی ہے جو آپ کے چانسز ایمپروف کر سکتی ہے اگر آپ وننیس شو کریں کسی بھی کام میں جنرل ڈی لائف میں کہ ہاں جی میں یہ کام کرنا جانتا ہوں اور میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں دو لگ بات ہے نا جاننا اور چاہنا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتے چانس ہوتے ہیں آپ کو ایز ای فیوریبل پرسنیلٹی جج کرنے کی میرے نزدیک آپ کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں بگرز ونیس شوئنگ دو وننیس کہ ہاں میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں تو اگلا آپ کو ایک ایسی عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ بھائی اگر یہ انیشیٹیف شو کر رہا ہے بندہ تو بندے میں کہیں نہ کہیں دم ضرور ہے کہیں نہ کہیں بات ایسی ضرور ہے اس کے اندر کہ یہ سامنے آکے ایک دم ویلنگنس شو کر رہا ہے کہ ہاں I want to do it same goes for freelance marketplace your willingness to do a task be it a free mock-up be it asking a question be it an offer کچھ بھی وہ یہ شو کرتی ہے کہ آپ سیریس ہیں ایمپلائر کا پروجیکٹ جیتنے میں اور پیریڈ آف ٹائم میں نے ایک نیا فنمنا ڈسکور کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ ایمپلائر کو یہ بتائیں کہ آپ ایک انٹرویو دینا چاہتے ہیں on skype یا on call تو وہ اس ہینڈل پہ آپ کے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ skype کا ہینڈل یا یہ فون نمبر جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ اکلوتا پوائنٹ خواتین و حضرات اتنا انکریجنگ ہے اتنا موٹیویٹنگ ہے ایمپلائر کے لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں ہمارے پاس بہت زیادہ سوالات ہیں ہمارے پاس بہت زیادہ confusion ہیں اتنی زیادہ bid کے responses آئے ہیں اس particular freelancer نے کہا ہے کہ میں willingness show کرتا ہوں کیمرے کے سامنے آنے کی انگلیش میں بات کرنے کی remember انگلیش بھی ہے انٹرنیشنل بزنس لینگویج آپ اسے پاس پہتے ہیں وقت لگے گا مجھے سمجھ ہے اندازہ ہے اور فکر بھی ہے اس بات کی کہ آپ پاکستان کے مختلف شہروں سے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں لیکن مجھے یہ بھی پتا ہے کہ ہم کریٹیو رائٹنگ کا ایک کورس جو ہے وہ فلوٹ کر رہے ہیں آپ وہ بھی سیکھئے آپ کے پاس یوٹیوب ہے آپ کے پاس لرننگ کے اتنے ہورائزنز ہیں کہ اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے کہ آپ فری میں انٹرنیٹ سے اپنی کمیونکیشن سکیل امپروف کر سکتے ہیں اپنی سپوکن انگلیش کو انہینس کر سکتے ہیں سو ونیو ار شوئنگ ویلنیس از فریلینسر کہ جنا میں سکائپ یا کال انٹرویو کے لیے ریڈی ہوں ایمپلائر پوچھو جو سوال پوچھنے یقین جانئے تجربے سے بتا رہا ہوں آدھی گیم ادھر ہی ختم ایمپلائر فوراں ہاں کرتا ہے ٹھیک let's set up a time and let's do it اب اگلی بات جو ایمپلائر نے time دیا ہے اگر آپ اس time پہ available ہیں یہ بھی میں آپ کو ایک بات بتاتا چاہوں بہت ساری confusion ہوتی ہے کہ ایمپلائر کا جو word ہے وہ حروف آخر ہے نہیں اگر آپ کے پاس اس schedule time slot میں availability نہیں ہے تو بتائیے لیکن بتائیے ضرور اگر ایمپلائر کہتا ہے کہ let's have a discussion at 9 a.m. eastern standard time یہ پاکستان کے بنتے ہیں رات کے 9 یا 10 based on summer and winter time differences اگر تو آپ نے نہیں بتایا کہ آپ available نہیں ہیں اور time گزر گیا یقین جانئے ایمپلائر آپ کو کبھی بھی project نہیں دے گا it is common sense because you have not honored your words but اگر آپ یہ 9 یا 10 بجے پاکستانی time پہ available نہیں ہیں آپ اس کے بعد available ہیں پہلے تو نہیں ہو سکتا ظاہر ایمپلائر بھی سہر ہے تو اس کو فوراں بتا دیجئے how about 12 p.m. eastern standard time یہ ہوگا پاکستان کے گیارہ یا بارہ بجے بہت اچھے لیکن commitment کرنے کے بعد دوستو کمیٹمنٹ سے نہیں ہٹنا because اگر آپ کمیٹمنٹ honor نہیں کرتے تو ایمپلائر اس کو seriousness lack of seriousness کے زملے میں دالے گا it's just like every other business I mean when we do business if someone does not show up ہم بات نہیں کرتے ہم کروبار نہیں کرتے اس پارٹی کے ساتھ کیونکہ وہ اپنی کمیٹمنٹ honor نہیں کر رہے تھا فریلائنس مارکٹ پلیس it is all about commitment تو آپ کمیٹمنٹ دکھائیے گا اور اپنے آپ کو انٹرویو کے لیے available کیجئے because انٹرویو میں availability کے بعد دیکھا یہ گیا ہے کہ 50% آپ کے chance improve ہو جاتے ہیں for getting hired اس employer کی طرف سے for that project کیوں because آپ سے وہ سوال پوچھے گا آپ اس سوال کا جواب دیں گے employer will judge your communication skill employer will judge your grip on your skill on your work and this is all that matters the most